ہوتا یہ ہے کہ ہماری دوہ لب لبے بین کریاز میں کام کرتی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مریض اکثر ایک گڑھ مہینے میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ مدینہ منومورم آئے ہوئے ہیں تو اس پیسل سگر کے لیے انشاءاللہ میں دوائی لے کے جاؤں ہوں تو یہ دوائی لیا ہے ہمیں یہ کیپسول ایسی اسلام علیکم گائز یہ ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر فائیم صاحب جو ابھی خلال دوائی میں ہیں تو یہ اپنے پھوٹن ہی آئے ہوئے ہیں تو یہ مدینہ منومورم آئے ہوئے ہیں تو اس پیسل سگر کے لیے انشاءاللہ میں دوائی لے کے جاؤں ہوں ان سے بھی وہ جو پریج بتائیں گے وہ بھی ڈسکس کریں گے آپ سے انشاءاللہ پورا ٹھیک ہے جی پیغام لینا چاہتے ہیں تو لینے پیغام ہوئے ہیں اس کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھنا کیا ہے کہ جیسے میں اپنے دلے رہا ہوں کلاب تو دوائی کے نا تو اس کے لیے پریج کیا ہے اور کتنی کاؤنٹی ٹی میں ہمیں کیا کس لینا چاہیے بات یہ ہے کہ ہم لبلبلے کا علاج کرتے ہیں تین سے چھے مہینے کا لوگ те ہوتا ہے ہوتا ہے یہ ہے کہ ہماری دوہ لبلبلے پنکریاس پہ کام کرتی ہے انسولین قدرتی طور پہ ریلیس کرواتی اس کو ریپیر کرتی ہے انکریاس کو لبلبلے پہلے دن سے یہی وجہ ہے ہم انگریزی ادویات چاہے انسولین آپ غیر فطری یا غیر قدرتی جو یہ انسولین ہے وہ انسولین آپ جب لگانا شروع کرتے ہیں ہم اس کو بھی پہلے دن بند کروا دیتے ہیں جبکہ بھی دنیا میں کوئی بھی انسولین نہیں ہے کہ وہ بن کر کے کوئی دوا دی سکے جبکہ ہم دے دیتے ہیں علم کے لئے مسئلہ یہ کہ آپ سوبر کی دوا دیتے ہیں انسولین کی دیتے ہیں پینکریاز کی دیتے ہیں جب پینکریاز وہ لوگا ٹھیک ہو جائے گا سگر پوریٹ ہی ہو جائے گی وہ پھر یہ ہے کہ ایک ہفتے سے ہم کہتے ہیں کہ دو دن دوہ لے جا کے آپ کیا کر لیں ایک ہفتے کی ہم دوہ دیتے ہیں دو دن میں فائدہ نہ ہو دوہ واپس پیسے واپس تو ابھی مدینہ میں بھی تردیب بنا رہے ہیں کلینک کی جدہ میں بھی بنا رہے ہیں بہت جلد آپ کو کچھ قبری سنائیں گے انشاءاللہ جس طرح آپ کے ہاتھ پاؤں اللہ نہ کریں ایکسیڈنٹ ہو ٹوٹیں کوئی زخم ہو تو آپ کو بیڈ ریس بتایا جاتا ہے اسی طرح ہم نے لب لبا فین کی ریاض کو بھی ریسٹ دینا ہوتا ہے جس میں ہم گننم چینی چاول کی پابندی بتاتے ہیں گننم پردیس میں ریکے بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے چینی چاول آلو کیلہ آم اس کا سخت پریز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں روٹی کم سے کم کھائیں اس میں یہ ہے کہ آپ تمام دال تمام سبزیاں تمام گوش تمام فروت تمام ڈرائی فروت زیتون کا تیل زیادہ استعمال کریں زیتون استعمال کریں اچار استعمال کریں لیمو پانی استعمال کریں یہ بہت فائدہ مند اچار جیزیں جب آپ یہ کریں گے جنب وہ جلدی کچھ خبریں ملے گی انشاءاللہ دلی کے شمدے دیکھتے ہیں کیا ریزنٹ ہے انشاءاللہ دعا کریں آپ بھی اللہ سے جیسے بھی ریزنٹ ہوگا انشاءاللہ آپ کو لائیب دکھائیں گے یہ دعا لیا ہے ہمیں یہ کیپسول ہے دوائی میں نے لے لی ہے انشاءاللہ اور بتایا انہوں نے پر اڈے جو ہے ایک کیپسول کھانا شرک ہی ہے کیپسول دیا انہوں نے پر اڈے ایک کیپسول کھانا ہے شرک اور پریج میں نے آپ کو بتا دیا آپ پیڈیو میں دیکھ لو پورا پریج اس طرح سے بھی بتایا آپ نے ٹھیک ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس پیڈیو میں جب 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 دکھائیں گے آپ بجے سب آئے گا ٹھیک ہے نا انشاءاللہ شفا ہوگی تو چینل کو سبسکرائب پر لیں اور جب اگلی ویڈیو دیکھنے کیلئے شکر کے بارے میں جو کی شکر سے پردانے ان کی ویڈیو میں نے کافی دیکھئی تو اچھا ریجنٹ ان کا دوائی کا مچہ آفا لیکن اپنے اوپر ایکسٹرینٹ کر رہا ہوں بھی تو دیکھتے ہیں کہ ریجنٹ آتا ہے نکل اس لیے خاملے